سورہ البقرہ مدینہ ہجرت فرما چکے تھے اور اس کا کچھ حصہ اس وقت نازل ہوا جبکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا ہاں جو اس کی آخری دو آیتیں ہیں بہت عظیم شان آیتیں ہیں وہ بعض کے نزدیک وہ مکی دور کی ہیں لیکن یہاں مضمون اور موضوع کی مناسبت سے یہاں لگا دے گئی ہے حضرت دھیان نے ہجرت کے فوراں بعد فانسہ پلٹ گیا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو آپ دین کی دعوت دے رہے تھے وہ ان لوگوں میں دے رہے تھے جو ہر وقت عناد اور عداوت کے عالم میں تھے مکہ سے ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ جن لوگوں میں دعوت دے رہے تھے وہ آنکھیں بچھانے والے لوگ تھے اب ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اب ادھر سے ادھر سے دنیا کے ہر طرف سے جہاں جہاں مسلمان تھے وہ مدینہ میں اکٹھے ہو کے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں لا رہے تھے اور عملاً ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی اس کے اپنے اثرات تھے اس کا ایک پہلا اثر تو یہ تھا کہ اب مسلمان جو تھے اب ان کو یوں رگڑا اور پیسا نہیں جا سکتا تھا اب وہ ایک قوت بن چکے تھے اور کیونکہ یہ لوگ ان کو وہ تشدد کے اور مار پیٹ کے آدھی تھے تو وہ آ گئے پھر مارنے کے لیے غزرہ بزر میں یہ بھول گئے کہ اب یہ اب یہ وہ بلال نہیں ہے جو پٹتا تھا اور سر نہیں اٹھاتا تھا اب یہ وہ نہیں ہے اب یہ صحابہ جو مکہ میں مار کھاتے تھے اور جن کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اب یہ وہ نہیں ہیں اب اللہ نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے لی ہے جو غزرہ بدر میں پہلی متبہ جب ٹھوکائی ہو گئی تو پورے عالم عرب میں حلچل مچ گئی کرے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں اور محمد ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ چند دیوانیں چند غریب مسکین ہیں نہیں بھئی یہ تو بہت بڑی طاقت ہے اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا احتمام کرنا پڑے گا وہ جو احتمام کر کے پھر غزوہ احد میں پہلے سے تین گناتاقت لے کے آگئے تو ایسی صورتحال میں جبکہ ایک چھوٹی سی بستی یسرب کی جس میں سو کے قریب سارے مکانات تھے اس میں مہاجرین باہر سے آگئے مکہ سے آگئے اور عراقوں سے آگئے تو معاشی طور پہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا پھر یہ کہ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت کہ کب حملہ آور ہو جائیں قریش پھر خود مدینہ کے اندر یہود سے سابقہ پیش آگیا ان سے ایک نیساک ہوا ان سے پروس اور اہد ہوا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی اور قریش کے ساتھ مل گئے اندر سے جان کا خطرہ حالت یہ تھی کہ مسلمان ہر وقت ہتھیار بند سوتے تھے یعنی سو رہے ہیں تو اس عالم کے مٹھی میں تلوار کا دستہ وہ موجود ہے تلوار ہاتھ میں لیے وہ سو رہے ہیں تو اس عالم میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آکے آگے کو بڑھ رہی ہیں تو اس وقت اس قوانین کی ضرورت پڑی ایسے قوانین جو تمدن سے معاشرت سے معیشت سے عدالت سے سیاست سے متعلق ہوں تعلیمہ تو احکام و قوانین سورہ البقرہ میں دیئے گئے ایک نئی ریاست کے لیے نئے معاشرے کے لیے پھر یہود سے واسطہ پڑ گئے ہیں یہود وہ قوم تھی جو اللہ کی ایک پیاری قوم تھی انہیں نوازا گیا مہت نعمتیں لیکن وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کر سکے شکر نہ کر سکے اور ان میں چند خرابیاں پیدا ہو گئی ایک خرابی ایک قومی تعصب خود پسندی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہمارے ہم اتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں ہماری نسبت فلان سے ہے ہمارا ہاتھ فلان کے ہاتھ میں ہے فلان کے مورید فلان کے یہ ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے ہمارا کیا حساب ہوں ہمارا تو حساب کتاب نہیں ہوگا یہ حساب کتاب یہ دوزخ یہ تو اور لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے تو پہلا ان کو پہلی بیماری ان کو اپنا ایک قومی اسبیت پھر ان کی اندر آپس میں فرقہ واریت نے جنم لی خبے مال اور خبے جہ جہاں بھی آ جائے اور اخلاص کی جہاں بھی کمی ہو اور مولوی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو فرقے کا سہارہ لیتا ہے آپ قرآن کے لیے پیسے مانگیں کوئی نہیں دے گا حدیث کے لیے آپ پیسے مانگیں کوئی نہیں دے گا لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یا مسجد خطرے میں ہے اور دوسرے عقیدے والے آ کے اس پر قبضہ کر لیں گے تو پھر جو مسجد کی کمیٹی کا چودری ہوتا ہے اس کی چودرہ ہٹ بھی خطرے میں آ جاتی ہے جب تک کہ یہ خطرے کا بھوت دکھایا نہ جائے اس وقت تک ہمارے چودری جو ہے نا مسجد کمیٹی کے وہ پیسے نہیں نکالتے ہیں اس لیے یہ چودریوں کی جیبوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے فرقہ بنانا پڑتا ہے نہ بھی ہو تو کھڑا کرنا پڑتا ہے کوئی خطرہ موجود نہ ہو تو خطرے کو اچھاننا پڑتا ہے یہ مجبوری ہوتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں بہت جھگڑا کیا وہ بیچارہ میجر منحاس چلا گیا مجھ سے بہت لڑتا تھا اللہ اس کو خوش رکھے جہاں بھی لندن میں ہے اس وقت اس بیچارے کا فتوہ یہ تھا کہ یہ جو مولی تنخواہ لے کے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں نا یہ تنخواہ لے نہ حرام ہے یہ سارا فتنہ یہیں سے کھڑا ہو رہا ہے مولی کی تنخواہ ایسے لوگ نماز پڑھائیں جو نماز جو مسجد بنائیں مسجد چلائیں مسجد کو چندہ دیں رب احساس ہوتا ہے کہ وہ اس دیوانے کی بات تھی قرآن میں جید پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں جو بڑے بڑے احبار ہیں ان کا بھی طریقہ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ حب مال اور حب جاہ کے لئے انہوں نے فرقے 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 پیلا کر دیا پھر فرقوں میں بھی ذرا سی اپنی روحانی عظمت کی دھاک بٹھانے کے لئے ایک جادو کا ٹونے ٹوٹکے کا تعویزوں کا چٹاخ پٹاک چمتکاریوں کا ایک پورا کھڑاک جناب وہ فلاں کو جناب وہ تپے دکھ کی حضرت صاحب نے تعویز دیا اور وہ ٹھیک ہو لیا یہ ایک پورے کا پورا ایک ایک مائیتھولوجی کھڑی کر دی گئی اور اس قدر وہ ڈراؤنی چیز ہیں حضرت صاحب کے اگر وہ تعویز دے دیں تو میاں بیوی کا گھر اجڑ جائے گا اور اجڑ بھی دیتے تھے جو فرقونہ بیل المرعی و جوجہ ایسے ان کے پاس تعویز گھنڈے تھے کہ وہ جس کی گھر میں ڈال دیا میاں بیوی کیا بس میں طلاق ہو گئے اس کی دھاک بھی مٹھا دیا اڈرنا پڑے گا ہر ایک اڈرنا پڑے گا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو کہ یاد یہ تو کوئی مصیبت ڈالے گا مجھ سے میں ایک وزیر آزم کی ہاں گیا تو کہنے لے کے دار سے ہم آپ سے بہت درتے ہیں میں نے کہا کیوں پھر لے پتری آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں یہودی علماء میں سے نہیں میں مسلمان ہوں یعنی اب بھی بعض لوگوں کے ہاں یہ خطرہ پائے جاتا ہے کہ یہ مولوی یہ پیر جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں نہ ان کی دوستیت تھی نہ ان کی دشمنی تھی اللہ سے ان لوگوں نے بد اہدی کی اللہ کی کتاب توریت کو انہوں نے پس پشت ڈالا اور ان کے مزاج میں اتنا فساد آ گیا کہ جو ان کی خیرخواہی کرتا تھا اسی کے یہ دشمن ہو جاتے تھے اس لیے ان کو امامت سے معزول کر دیا گیا اور اس کے بعد ان میں قوم پرستی وطن پرستی اس حد تک تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی آئے گا تو صرف ان کی قوم میں سے آئے گا اگر باہر سے کوئی نبی آ بھی گیا یہ یہود کی جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی امامت ختم کر دی اور یہ بدترین دشمن ثابت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس نئی امت وسط کے اور ان کا باقاعدہ اخراج کرنا پڑا غزوہ بدر کے فوراں بعد یہود کے قبیلہ بنی قینقا تھا اس پہ حضور نے حملہ کیا اور ان کو خارج کر دیا مدینہ سے ایسے ہی اور قبائل تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ نکالنا پڑا کہ انہیں حضور کی جان پہ حملہ کیا اور میں ایک بنی نظیر قبیلہ ہے اس کا سردار کعب بن اشرف اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستقل گستاقیاں کرتا تھا مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں وہ لچر اور آوارہ قسم کی وہ شیر کہتا تھا اور مستقل قلعہ بند رہتا تھا اس کا قلعہ اب بھی موجود ہے اس کے آسار مدینے میں تو اس کو سزا موت کی گئی اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گستاق رسول کو سزا موت ہی دینی چاہیے کہ حضور کے زمانے میں ایسا کیا گیا ایک کے ساتھ نہیں کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا موسیقی موسیقی